نحمدوہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ امام کعبہ تشریف لا چکے ہیں آپ لوگ ان کی آمد سے قبل وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے سات سمندر پار سے آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں ان کے ساتھ جمعیت اہل حدیث مرکزیہ کے امیر پروفیسر ساجد میر آپ کے بذرق قائد ہیں حافظ عبدالکریم صاحب بذرق قائد موجود ہیں ان قائدین کا استقبال کھڑے ہو کر ہاتھوں کو لہرا کر پر جوشتری کیسے کیجئے اہلن و سہلن اہلن و سہلن اہلن و سہلن لوگوں امام کعبہ سات سمندر دور سے اگر تمہارے پاس چل کے آ سکتا ہے تمہارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس کا استقبال کھڑے ہو کر کرو ناروں کی گونج میں کرو میں ان کے سامنے تم لوگوں سے چلوا دینا چاہوں گا اور ان کو تمہارے وعدوں کی خبر بھی دوں گا کہ تم نے کیا وعدے کیے ہیں ہم ان کے استقبال کے لیے نارے کو بلند کرتے ہیں اہلن و سہلن اہلن و سہلن اور دفاعِ حرمین شریفین کے لیے میں ایک نارہ لگاؤں گا تم نے جواب میں کہنا ہے اللہم لبائید دفاعِ حرم کے لیے لبائید 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 اہلن و سہلن نرحبو بفضیلت الشیہ الدکتور صالح آل طالب و شیخ غنام و شیخ نواف لوگو چند وعدے کرو اپنے مال حرمین شریفین کے لیے قربان کرو گے اپنے جانوں کو قربان کرو گے اپنے خونوں کو قربان کرو گے حل تعریف یا شیخ ماذا یکولون کلونا فدال لی دفاعِ الحرمین الشریفین بی اموالینا و بی دمائینا و بی علمینا و بی علامینا و بی اساکرینا و بی قواتینا و دفاعِ حرم کے لیے بیعت کرتے ہوئے امام کعبہ کی پتہ کیا کہہ رہے ہیں حل تعریف ماذا یکولون نحنو نبایے کم علا دفاعِ محبتِ الاسلام و معارضِ الیمان دولتِ السنتِ و مملکتِ التوحید امام کعبہ کا استقبال ہاتھ بلند کر کے کرو و نرددو و نرددو ما کالہو صحابة النبی الابراد نحنو اللذی نبایعو محمدہ علا جہادی ما بکینا ابادا و دفاعِ حرمین کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو اپنے بذرگ امیر کی سربراہی میں لڑنے کے لیے تیار ہو ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو حل تعریف ماذا یکولون نبا نستعو بمقولت السحابی الجلیل لستو عبالی ہین اقتلو مسلما علا ای جنب کان للہ مسرعی و اپنے مال حرمین شریف ان کے دفاع کے لیے دیوگے الحمدللہ میر صاحب کی آمدتے اوپر تشریف رکھیں میر صاحب کی آمدت کے اوپر تم نے نہیں بیٹھنا یہ کافلہ آج کا اہل حدیث کی قوت و طاقت کا مدر ہے یہ بہت لمبی طریق ہے لیکن ساتھی ابھی میر صاحب کا خطاب ہونے والا ہے اس سے قبل صرف چلنمنٹ کے اندر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آج علامہ شہید تم بہت یاد آ رہے ہو علامہ شہید تم ہمیں یاد نہ آیا کرو جب تم یاد آتے ہو تو انکھیں بھیگ جاتی ہیں موت کا ہو دلوں سے نکل جاتا ہے موت حکیر لگنا شروع ہو جاتی ہے لوگوں علامہ شہید کے لیے کلیوں کو مسینے کلہو دے کے چلا ہوں صدیوں مجھے کلچن کی فضا یاد کرے گی اور ناکدوں وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کا نوا بٹسی ہے کچھ کناہوں کی رہونت کا اڑایا ہے مذاق میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیا بکشی ہے اور امیر محترم کے لیے لگتا ہے شاہر نے شیر یوں لکھا ہے سہندل نواز جان پر سوز نکاح بلند یہی ہے رختے سفر امیر کاروان کے لیے اور حافظ عبدالکریم صاحب کے لیے یوں کہا جائے کہ عبدالکریم حافظ عبدالکریم لوگ کت مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں لوگو امام کعبہ کی آمد کے اوپر پروفیسر ساجن امیر کے حمراہ ہم چوک اور چراہوں میں دلانوں میں ویرانوں میں سہراؤں میں رستوں میں اسلام کی نظام مصطفیٰ کی جنگل لڑیں گے اور لڑنے کے لیے تیار ہو امیر محترم کی قیادت میں اور ایک بات کر کے اپنی بات کو حتم کروں گا ابھی جزدانی صاحب لمبی بات کر رہے تھے لوگو اللہ کی قسم پاکستان کے سارے لیڈر جمع ہو جائیں امران حان ہو زرداری ہو الطاف حسین ہو ان محدثین کی امیر محترم کی حافظ عبدالکریم کے پاؤں کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہم ہم جب اتحاد کرتے ہیں یاد رکھو یہ بھی اصول سب لوگ مختلف جماعتوں سے نکل آؤ پیپل پارٹی کو چھوڑو نون لیگ کو چھوڑو ایم کو ایم کو چھوڑو مرکدی جمعیت تمہاری پہلی جماعت ہونی چاہیے پھر امیر محترم شورا کی فیصلے کے ساتھ جس کا ساتھ دینے کا ارادہ کریں جیسے مرکدی جمعیت نے پہلے مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا تھا جیسے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا ہمیں نہیں پتا مستقبل میں کس کے ساتھ اتحاد ہوگا لیکن یہ شورا کا کولیکٹیو وزنم ہوتا ہے کولیکٹیو جسین ہوتا ہے ساری کی ساری علماء کی شورا جس کا ساتھ پھر چلنے کا کہوگی اس کے ساتھ چلوگے امیر محترم کا ساتھ دوگے اس کے لیے ایک شرط ہے اپنی جماعتوں کا چھوڑ کر مرکدی جمعیت تمہاری سب سے پہلی جماعت ہونی چاہیے وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ حَازَ الدِّينِ کَانَ لَهُ بُدِّي وَأَشْعَرَقْتُهُ فِي تَالِدِ الْمَالِ وَاللَّهِ أَنِّي لَا أُحِبُّكُمْ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ دُونَ الْعَمِّ وَالْخَالِي وَآخِرُ دَعْوَانَا انِلْحَمْدُ لِلَّهِ